موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اسلام نے جس طرح علم کی فضیلت بین فرمائی ہے اسی طرح علم حاصل کرنے کے لئے نکلنا چاہے آپ گھر سے علم حاصل کرنے کے لئے نکلے ہوں یا کسی جگہ کوئی واز درس خطبہ کہیں دین کی بات بتائی جا رہی ہے اور آپ وہاں پر جا رہے ہیں نیت آپ کی صاف اور خالص ہے اور مقصد آپ کا صحیح اور درست ہے سوائے دین حاصل کرنے کے اور دین بھی حاصل اس لئے کرنا تاکہ اس کے مطابق ہم عمل کریں اللہ رب العزت کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کریں اور کوئی مقصد آپ کا نہیں اگر آپ اس نیت سے گھر سے نکلتے ہیں تو جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بین فرماتے ہیں بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لئے علم دین حاصل کروں گا اور اس کے مطابق پھر عمل کروں گا اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کروں گا تو صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لئے نکلا ہے بلکہ وہ جنت کے راستے کو اپنے لئے آسان بنا رہا ہے رسول اکرم فرماتے ہیں سہلاللہ بیہی اس نکلنے جانے علم حاصل کرنے کی رغبت پیدا کرنے اور اس سلسلے میں چلنے پھرنے سے اللہ رب العزت طریقہ نیل الجنہ جنت کو جانے کا راستہ اس کے لئے آسان فرما دیتا ہے سبحان اللہ کتنے خوشنصیب ہیں وہ لوگ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والے ہیں وہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کو نکل کرنے والے ہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ بات رسول اکرم کی ہے رسول اکرم نے فرمائی ہے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو جنت کا راستہ معلوم کرنا چاہتے ہو جنت کا راستہ جنت تک جانے کا راستہ اپنے لئے آسان بنانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو علم دین حاصل کرنے کے لئے کوئی عمر نہیں ہے متعین اور نہ کوئی موقع اور وقت متعین ہے جب بھی موقع ملے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اگر مسجد میں امام صاحب درس دیتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد تو اس میں بیٹھو تاکہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پتہ چلے علم ہو جائے آپ نے کیا فرمایا کیا کرو کیا فرمایا یہ مت کرو تو آپ اسلام کے عوامر و نواہی سے واقف ہو جائیں کس لئے تاکہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے رسول اکرم نے اس پر عمل کریں اور جس چیز سے روکا ہے آپ نے اس سے رک جائیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ ہوگا اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا اور جب اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا تو جنت تو اسی کی ہے وہ جنت تک پہنچنے کا راستہ آپ کے لئے آسان بنا دے گا ہزار رکاوٹیں آئیں گی ارچنیں آئیں گی لیکن اللہ رب العزت نے اگر جنت کا راستہ ہمارے لئے آسان کر دیا تو کوئی رکاوٹ کوئی ارچن ہمیں جنت میں جانے اور داخل ہونے سے نہیں روپائی تو کوشش کریں علم حاصل کریں علم دین حاصل کریں دروس میں بیٹھیں ایسے جو کیمپ لگتے ہیں جس میں دین سکھایا جاتا ہے وقت نکال کر اس میں جائیں وقت پر مسجد پہنچیں اور پورا خطبہ سنیں جلسے جلوس اگر ہوتے ہیں تو اس میں پہلے جا کر توجہ سے اس نیت کے ساتھ سنیں کہ جو بات دین کی معلوم ہوگی اس پر عمل کریں گے دین جس سے روک رہا ہے اس سے رک جائیں گے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کریں گے اللہ حرب الزت اس کے سبب سے جنت کا راستہ ایک کے لئے آسان کر دے گا بروردگار ہمیں آپ کو اپنی بنائی ہوئی جدت میں جگہ انعیت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقا